اگر مرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا ابھی فیرون کو ڈوبتے دیکھا سامنے اور فیرون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے چند قدم چلے تو آگے ایک بسی میں ایک بوتو تھا جس کی بسی والے پوجہ کر رہے تھے تو کہنے کے موسیٰ اجعل لنا الہاں کمالہم آلہا قرآن کے آئے تھا موسیٰ ایک ایو جا خدا سانویلہ دے اسی میں انہوں نہ تھڑے کیے اور مولوی روم مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شم سے تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ میں نے کہا انعطیلی مجھے اس کی صورت بتا وہ کیسا تھا مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے اب وہ بولی میں نے ایک شخص دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاندی کپڑے پین کے زمین پہ آ گیا ہے ایسا دیکھ الحمدللہ اللہ ذی بعث فی الامیین رسولم منہم یطلو علیہم آیاتہی و یزکیہم عزیز طلوہ و طالبات اب بہت کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں اور ساری نسل ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں ہے اور بڑے سے بڑے سکولر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بلکل انگوٹھا شاہب ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے ہم تو شکر مسلمان ہیں تو ہمیں ماں باپ کی گوتھ سے ہی اللہ کا تعرف ہو گیا بہت پرانی بات ہے ایک چکوصل واقعا یہاں ملا تھا رائنڈ میں آیا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے کوئی پتا ہے کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں ابھی تک تو کوئی پتا نہیں پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے وہ ہے کون پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کسی کے پاس بھی کوئی نہیں پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوا میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے یہ عورت بن رہی ہے یہ مرد بن رہا ہے یہ دہاتی ہے یہ شہری ہے اور سات عرب انسان ہیں سب کی شکلیں مختلف ہیں آنکھوں کا رنگ مختلف ہے انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے سات عرب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے پھر موت کیا چیز ہے کیوں مر جاتے ہیں پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی پیدا کر دیا کیوں پیدا کیا پتا کوئی نہیں اب مرنا نہیں چاہتے لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا آپ پر بھی ہو جائے گا اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے تو مرتے کیوں ہیں پھر کوئی جلا دیتا ہے کوئی بہا دیتا ہے کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں گدھا کے کھا جاتے ہیں تو یہ موت کیا چیز ہے تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا تو موت کیا چیز ہے میڈیکل سائنس میں اس کے دو سو جواب ہیں دو سو اور ایک بھی صحیح نہیں سارے غلط کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں تو نہیں پہنچ سکتے پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو کسی کے پاس اس کا جواب کھوئی نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو فور فورسز چلا رہی ہیں عبدالسلام نے پاکستانی سائنسدان اور دو امریکن سائنسدان انیس سو چھویتر میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو چار نہیں تین طاقتیں چلا رہی ہیں سٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے کہنے گا نہیں وہ اللہ نہیں ہے اس کے پاس وہی کا علم نہیں تھا تو وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک انپڑ اندھا ہے تو اسے پوچھا گیا کیوں تو کہنے گا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے تو ان یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب دھونتے دھونتے عمر گزر جائے گی آپ دھونڈ نہ پاؤ گی اس لئے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں یہ سب کچھ آپ پہ ہی بن گیا ہے اپنے آپ ہی بن گیا ہے عبدالخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا یہ حال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچ گئیں ایسی بے وکوفوں والی سوچ بھی بھلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اکبال نے فرمایا تھا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجر تیغی نشد ہیچ حلوائی نشد استازکار تا غلام شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ای روم تا غلام شم ستب ریزے نشد اسی دہریت کو ایتھیسٹ کو یہ اڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغی نشد لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور ہزار سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو شوری میں تبدیل ہو گیا ہو خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو کبھی دیکھا ہے نہیں ہوتا ایسے کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے اور مولوی روم مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شم سے تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں ترکی میں اونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں پیر بھی مرید بھی مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہ اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پسے پشت کر لیا تھا اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ اور ادھر طالبِ لب بیٹھے تھے انہیں وہ پڑھا رہے تھے اور یہ کتابیں کلمی نسخے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے تو شم سبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی کپڑے پر بھی تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا این چیست یہ کیا ہے وہ کتابوں کا ٹھیک تو میں اس کو یوں دیکھا تو کہے تو انہوں پڑھ جائے چھٹا ہے انہوں میں کی جواب دے ہوا کہنے کہ این آنست کے تو نمی دانی میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا تو ایک دم آگے بڑھے کتابوں کو یوں دھکا دیا ساتھی طالب تھا ساری کتابیں طالب میں چلی گئے اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں نیا پرنٹ مل جائے گا جس نے ہاتھ سے سیکنوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق اے ان پڑھ بندے آتو تو میری حیاتی برباد کر دیتے اور نہ مراد دھوڑا میں دوبارہ کتھو لکھ کے لیا ہواں گا وہ مسکرائے حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خوشک ان کے سامنے رکھتے گئے خوشک اس سے مٹی نکل رہی سامنے رکھتے گئے پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خوشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی ہنو ملنجی دیواری آگئی کہنے کے این چیست وہ یہ کیا ہے این چیست وہ یہ کیا ہے تو شمس تبریز بولے این آست کے تُو نمیدانی یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا جس کو علامہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نشد مولا ای روم تا غلام شمس تبریز نشد یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں یہ شمس سب زواری ہیں شمس تبریز تو وہاں قونیاں میں ہیں دونوں کے مزار قریب قریب ہیں ساتھ ساتھ ہیں تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ پہ ہی بن گیا ہے سب کچھ ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی اٹھا کر دے اٹھا کوئی پٹاخہ ہی چھوڑ دے تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے عبدالخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے سڑی جان بچے اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ٹھیر پڑا تھا اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں تو تسی دو جتیاں مارک میں ان باہر کر دے منا ایک دھماکہ ہوا وہ دھماکہ اتنا قابل تھا اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں ایک سپیڈ کی اور ایک مکنہ تیس کی تو اگر سپیڈ اور مکنہ تیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور ایک بٹا دس کھرب سیکنڈ یہ ایک آسٹریلین سائنس دان کی بات میں بتا رہا ہوں ایک سیکنڈ کے تو سو سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے ایک بڑا دس کھرب حصے ہوں تو وہ ایک بڑا دس کھرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مکنہ تیس کی طاقت میں فرقا جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی لیکن یہ اتنی سمیدار اتنی اعلیٰ پڑی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے نہ مکنتی زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے تو اس بیلنس کو خود و خود قائم ہو جانا اس تو وڈڑا کملا کوئی نہیں بے وکوف کوئی نہیں جو کہتا سورج کبھی ایک سسٹم بن گیا چاند کبھی بن گیا گلیکسک بن گیا اور اپنا اب چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں ایسے ہی رہیں گے ہمیشہ رہیں گے کچھ کہتا ہے ہم فنا ہو جائیں گے یہاں انسان جاہل ہے اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے اگر مرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا چلتے چلتے پتا چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے تو اس وقت تو پھر رب جعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے کہیں گے رب جعون یا اللہ واپس کر دے لعلی عامل سالحن میں بڑے اچھے کام کروں گا اللہ نے کہا کلہ اب نہیں ہو سکتا ہے تو نبی جو آتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں سب سے آخر میں اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ان کی زندگی کو قیامت تک کے لئے نمونہ بنانا تھا قیامت تک کے لئے وہ نبی بن کے آئے ہیں لیکل قوم انہاد ہر قوم میں نبی آتے تھے لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِيرًا ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے بھیجا ہے تو اس کے لئے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے کسی نبی کی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائی سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے میں نے ایک آیت پڑھی تھی لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ میں موریتانیہ گیا وہاں پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفَسِكُمْ موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورد بے نمازی نہیں اور سومالیہ میں گیا ایک بچہ بچی مرد عورد بے نمازی نہیں ہمارے بچے آپ لوگ کالی جاتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل پہ آپ کے نظر ہوتی ہیں اور میں چونکہ دو دفعہ کہ ہم سومالیہ تین ہاں دو دفعہ تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں سکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں کوئی میچ ہی نہیں ایسی خوبصورت زندگی ان کی تو آدم سے عیسی علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل پچیس نبیوں کے نام قرآن میں ہے پچیس آئے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں پانچ نبی سب سے بڑے ہیں نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور محمد علیہ السلام یہ پانچ نبی علیہ السلام کہلاتے ہیں یہ سب سے بڑے رسول ہیں سب سے بڑے رسول ہیں لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو حاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے اور آپ کا نصب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے بے داغ نصب ہے آپ نے فرمایا میں اپنے باپ جتنے بھی میرے پیشے باپ ہیں کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا ایک دفعہ میں نے نا مولتان کی زلہ کونسل سے اپنے تولمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کے گرد ہماری زمینے ہیں تو میں نے اپنے میں بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجر ہے تو وہاں میں نے تین لاکھ روپے دیکھے تو وہ ریجسٹر نکلوایا اٹھارہ سو چوہتر کا ریجسٹر تھا تو اس میں اٹھارہ سو چوہتر سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے بات کا لکھا ہوا ہے آخر تک تو اس میں انیس نام مجھے ملے میں ان کو یاد نہیں کر سکا حالانکہ میرے پہ وہ دادے پردہ دے لیکن میں یاد نہیں کر سکا دورانے کی کوشش کی حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا یاد نہیں ہوئے کہ اس میں وہ دلچسکی نہیں تھی میں نے اپنے نبی کا نصب نامہ یاد کرنا ہے شروع کیا اس میں نوے نام ہیں اور میرے دل میں تھا کہ میں روزہ رسول کے سامنے کھڑے گھو کر آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے نصب کا پوری پوری پیڑی ہماری پنجابی پیڑی کہتے ہیں پوری پیڑی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا چونکہ ہمارا کلچر ہے ہم لوکل لوکل لوگ ہیں ہم میریٹر نہیں ہیں نصبوں سے آباز ہے اور زمیندار ہیں تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں وہ آکے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا سرداریاں قائم دیر آباد میں یہ تارک جمیل دے میں یہ اللہ باش دے میں یہ ریت اللی دے میں یہ گانے دے میں یہ جہانے دے اگو میں نہیں پتا وہ پڑی جان دے اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے لے کے جاتے ہیں پیسے ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آگیا میں دیرے میں تھا کہنا کہا میاں صاحب ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب میاں صاحب اے میرے پوتر نو نوکری لوا دیو میں کہا کدھی میرا سیاں نوکری کیتی ہے پہلے کہنے لے گا بھک کے مر گئے ہیں دیرے اجڑ گئے ہیں زمیدار شہرانو بڑ گئے ہیں تو اتھو سوا کوئی خانو سانو خیرات ہی نہیں لف دی تو چلو اے کوئی نوکری کر لے گا میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون مل آیا فاطمہ شگر مل کے جو جی ام تھے میرے دوست تھے میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہوں رکھ لو انہوں نے کہا بھیج دیں لیبر میں رکھ لوں گا تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا لیبر اچھ رکھ لے سن بھلاو بے سرداریاں کہیں چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر میں کہا اتھو تینوں تا مزفر گھڑ بھیجی آئی تو واپس کیوں آ گیا تو اس کا باپ کہتا ہے میہ صاحب میں سمجھا ہے لیبر کوئی وڈا افسر ہوندہ ہے میرا پتر افسر ہوسی انہوں تو بوریاں چوا 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 دی کنڈ بھن چھڑ دی میں نے کہا میں تو پہلے لیا کی آئی میرا سی جڑے ہوندے نا صرف گلن دی روٹی کھان دیں تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں پال رہا ہوں باقی سب زمیداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیں لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ میں روزہ مبارک پر جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے میراسی آتے ہیں ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے اور ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں تو میں آپ کا مراسی بن کے آج آپ کو میں آپ کی پیوڑی سناتا ہوں میرا یہ سلام آپ قبول فرمائے میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن عوض بن آدم بن عوض بن سلام بن عوض میں کہا سرداریاں قیم دیر آباد من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ واقعہ ہے صبح دس گیارہ بجے تو آف سیزن تھا اتنا رش نہیں تھا تو اثر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے تو ایک لڑکا بھگا بھگا آیا کہا جی آپ مولانا تاریخ جمیل ہیں میں نے کہا جی میں کہا تم نے مجھے تم مجھے پہچانتے ہو کہا نہیں جی آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں کہ یہ مولانا تاریخ جمیل کہا جی میں ابھی اثر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا یہ اثر کے بعد مجھے بات بتا رہا ہے میں اثر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا پرانی مسجد میں جگہ مل گئی بیٹھے بیٹھے مجھے نید آ گئی تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا انہوں نے فرمایا کہ تاریخ جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو تو وہ جو میرا پیڑی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفس انفس کہتے ہیں نفیس کو کہ ایسا نفیس کوئی ہے ایک بدو عورت تھی جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ تو رابغ ایک جگہ آتی ہے وہاں بھوک لے گی پیاس بھی تو ایک خیمہ دیکھا وہاں پہنچے تو ایک بڑیہ بیٹی تھی اس کا نام تھا ام معبد الخزائی تو آپ نے سوال کہ ماجی ہم مسافر ہیں کوئی کھانے کو ملے گا تو انہیں کہ بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیائی کھڑی ہوئی تھی تو آپ نے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیائی ہے اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے اس سے ایک کترہ بھی کوئی نہیں کہ ماں جی آپ اجازت دیں کھل لگا ٹھیک تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی کیونکہ انہونی بات ہو رہی تھی آپ نے اتنا بڑا وہ تھا برطن وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آگئے اور آپ نے دودھ نکالا اور وہ فل ہو گیا آپ نے حضرت ابو بکر کو پلایا عامر بن فہیرہ کو پلایا عبداللہ بن عریقت جو آپ کے رہبر تھے آخر میں آپ نے خود پیا پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے اور پھر نکال کے پورا جگ بھر کے رکھ کے دے آئے بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال سات سال تک یا زوہ ہو جائے یا یہ بکری بائیس برس زندہ رہی بائیس برس اور اس کو زبانیں کیا گیا یہ مر گئی خود ہی مر گئی وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے تو امہ معبد کہنے لگی اس بکری سے پاگل ہو گئی ہیں اے بکری تو دے سکتی ہے اس کا میں ہی یہ سمجھ آئی نہیں دین دی پر کوئی جدو گر آیا ہے ادھے حتہ دی کرامت آیا جگ بھرہ پہ کہنے کہ انعطی لی مجھے اس کی صورت بتا وہ کیسا تھا مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے تو اب وہ بولی ترجمہ بعد میں کروں گا اب الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا رأیت رجل ظاہر الوضاء ابلج الوج حسن به سعل وصیم قصیم في عینیه دعج في اشفاره وطف في صوته سحل في لحیته کثاثا في عنقه سطع اذا تکلم علاه البہا واذا سکت علاه الوقار من انفسكم میں نے ایک شخص دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پین کے زمین پہ آگیا ہے ایسا دیکھا خوبصورت حسن اس کا غلام تھا لم تعب ہو تجلہ پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا لم تجری بہی سالہ اور دبلہ پتلہ نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے اور پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بے صورت ہو جائے پیٹ کو بچا کے رکھا کرو خاص اور پہ یہ جو پڑھانے والے ہیں پیٹ نکال کے پڑھا رہے ہیں تو بڑا برا لگے گا اور ایسے یہ خاص طور پر عورتوں کا پیٹ باہر نکلا آئے تو اور ہی بھدہ نظر آتا ہے وہ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں آپ سجے پاس ہوتے ہیں پیٹ کھبے پاس ہوتے ہیں جب وہ ہستے ہیں تو ادھر سے آواز کم آتی اور پیٹ سے زیادہ آتی دردر 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 ہمیں اندہ دھند کھانے کی اجازت نہیں رزق حلال بھی ہو تو میرے نبی نے کہا ایک بٹا تین کھانا ڈالو ایک بٹا تین پانی ڈالو اور ایک بٹا تین خالی رکھو سات لو ہم تو کھاتے ہیں بھئی ساوی نہ آگے تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں جینے کے لیے کھایا جاتا ہے ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا شراب اور شربت کا فرق بتایا زنا اور نکاح کا فرق بتایا ہمارے کلچر میں بوائی فرنڈ گل فرنڈ کوئی کلچر نہیں ہے یہ حرام کلچر ہے اور یہ پورے معاشرے کو تباہ برباد کر دینے والا کلچر ہے اور جس قوم میں یہ فہاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے موت آئے گی بیمار نہیں ہوگے اور خاص طور پر جو آج کی غضائیں ہیں ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے برگر نوں بھی وڈی جان دین پیک نوں بھی پیتی جان دین وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو یا تو پھر پانچ کلومیٹر دوڑا کرو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتے لگ گئے اونس میں ایک بات کہا کرتا ہوں پتے کی ہے پلے باندھلو غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روحانیت صحت مند رہے گی دستر خان کے اوپر ہاتھ پہ قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی صحیح رہے گی غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دستر خان کے اوپر ہاتھ پہ قابو تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں لیکن بیمار نہیں ہوتا جو اپنی ذات کے لیے ایک گھنٹا نہیں نکال سکتا اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے نہ کھانے کا ہوش رہے نبی بچوں کا ہوش رہے یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا اعتدال سکھایا تو میں نے ایک شخص دیکھا جیسے چودوی کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو اور چاندوی کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا کلیوں کی طرح روشن تھا ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے اور بھمیں بڑی خوبصورت کمان یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں تو ان کو مٹا ہو یہاں سے ہائی ہائی بھی کر لیا انت تو میرے نبی ایسے آپ کی بھمیں یہاں تک آ جاتی تھی اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ دورے تھے اور لمبی تھی اور آپ کی بھمیں قدرتی لمبی تھی لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مسنوی نہیں لگا لیتی وہ پتہ بھی لگ جان دا مسنوی ہے تو کی فیدہ ہویا تو یا تو پتہ نہ لگنے دو جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسے اٹھ دی لے کے آ گئی ہے اونٹ کی بھمیں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں ڈبل تو اس لئے میں نے کہا جب ان کے سے اٹھ دی لے کے آ گئی ہیں اور خوبصورت ڈھاڑی تھی لمبی گردن سراہی دار تھی ایک اور حدیث ساتھ میں لالوں سواء البتن وصدر سینہ اور پیٹ براور تھا بعید ما بین المن کے بین کندھے چوڑے تھے عریض صدر سینہ بھی چوڑا تھا طویل الزندین ہاتھ لمبے تھے سائل الاطراف انگلیاں سیدھی تھیں رحبر راہہ ہتھیلی کشادہ تھی دقیق المصروع یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آکے ختم ہو جاتا تھا خمسان الاخ مسین آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی یہ جگہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے مسیح القدم آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو اس کے اوپر سے پانی فسل جاتا تھا اور اشنب خوبصورت دانت براق سنایا چمکدار دانت جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا سبحان اللہ کیا حسن جب آپ آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے میری طرف دیکھو غور سے ایسے کر کر نہیں دیکھتے تھے کیونکہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب روب کی وجہ سے سب کی آنکھیں جھک جاتی تھی کسی میں جرد نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے اور اتنے عالی اخلاق تھے اب کی آدات تک ممحفوظ آدات جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں یوں کرتے تھے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے یوں نہیں کرتے تھے انگلی کا اشارہ نہیں کرتے آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے ادھر سے مولی عطیق مجھے کہے میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ اور آپ ایسے بیٹھے ہیں قربان جاؤں آپ پورا ایسے مڑتے تھے افرکتے تھے جی فرمائی ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ پھر آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائی وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے تو افکان یوں لگا دیتے تھے جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جلدی ختم کرو میرا پیریٹ شروع ہونے والا جلدی ختم کرو جب تک وہ بولتا تھا آپ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑی پکٹ کے یوں بیٹھ جاتے تھے اور تھوڑے دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے پھر یوں بیٹھ جاتے تھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا جب آپ نراض ہوتے تھے کسی پر تو نراض گی کا اظہار دیکھو فرض کرو آپ ابو حرارہ پہ نراض ہیں وہ ادھر سے آ رہ ہیں تو جب آپ کی نظر پڑتی ابو حرارہ پر تو آپ اپنا چہرہ یوں پھیر لیتے تھے بس اتنی نراض گی میرے نبی فرماتے تھے یہاں تو یہ ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھیل کے رکھ دیتی ہیں اس بچارے کبھی فیڈر میں نہیں چھوٹا ہوتا اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی وہ تین سال کے بچے سکول والوں کو دے کے آ جاتی ہیں تین سال کے بچے کو ماں کی گوچ چاہیے سکول نہیں چاہیے ظلم ہوگا ظلم اگر آپ تین سال کے بچے کو سکول بھیجیں کی ظلم ہوگا اس لئے اولاد بہت کم والدین دیکھے جو اولاد سے خوش ہیں اور اس میں بڑی وجہ والدین خود ہیں کہ جس وقت میں تعلق بننا تھا اس وقت ان کو سکول میں بیج دیا اب مجھے بتاؤ یہ جو میں نے آپ کو چھوٹ چھوٹی باتیں اچھا آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور ایک آپ کی بے ساخت حرکت تھی ہاتھ یہاں ہوتے تھے میں ذرا اوپر کر دکھاتا ہوں اور آپ یوں کرتے رہتے تھے یوں سمجھو یہ ہاتھ جھولی میں ہیں اور آپ اس انگوٹھے کو اس ہتیلی پر ایسے مارتے رہتے تھے یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے رہتے زندگی میں کبھی کسی کی عزت کو نہیں اچھالا کبھی کسی کی نام برائی کے ساتھ عبداللہ بن عبی جیسے کو بھی آپ نے ممبر سے نہیں کہا کہ یہ میرے میرا شدید دشمن ہے اور میرا مخالف ہے اور میرے گھر والوں کو بدنام کر رہا ہے میرے نبی کی زندگی کی ہر عداء محفوظ ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا ہے یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے اب اجوہ سکیہ برکہ ورسہ زمزم اطلال اطراف غیساء قمراء آٹھ بکریاں تھیں اور ایک بکرہ تھا میں نے آپ کو بکریوں کے نام بھی گنوا کے دے دی اسکر اور سالب یہ دو اونٹ تھے دلدل اور فضہ یہ دو خچر تھے افیر اور یافور یہ دو گدھے تھے عزواء شہباء جدعاء یہ آپ کی اونٹنیاں تھیں سکب سبحہ مرتجز لزاز تراز ورد یعصوب یعبوب یہ آپ گھوڑوں کے نام تھے تو میرے بچوں میرے عزیزوں نبی کا علم سیکھو سب سے پہلے نبی بتاتا ہے ان ربکم اللہ اللہ خلق السماوات والارض فی ستت ایام اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے چھے دن میں زمین آسمان کو وَخَلَقْنَاكُمْ اللہ کا تعرف کروایا اور سب سے خوبصورت اللہ کا تعرف قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں ہے چار آیات کی صورت میں قل قل قرآن میں تین سو بتیس دفعہ ہے تین سو بتیس دفعہ اور ہر قل کے بعد کوئی اہم بات ہوتی ہے قل میرے حبیب کہو ہو اللہ احد وہ ایک ہے تنہا اکیلہ ایک کا دو ہو سکتا ہے ایک دو تین لیکن اکیلے کا دو کیلہ کوئی نہیں ہے انہیں کہیے کہ وہ احد ہے تنہا ہے اکیلہ ہے زمانے سے پاک ہے جہان سے پاک ہے کھانے سے پاک ہے پینے سے پاک ہے سونے سے پاک ہے موت سے پاک ہے زوف سے پاک ہے قدرت میں کامل ہے ملک میں کامل ہے حیوت میں کامل ہے جلال میں کامل ہے کبریائی میں کامل ہے الرحمن الرحیم ہے الملک القدوس ہے السلام المؤمن ہے المؤمن المہیمن ہے العزیز الجبار ہے المتقبر ہے الخالق الباری ہے الاحد السمد ہے کہو میرے نبی اللہ السمد سمد کسے کہتے ہیں جو کسی کا موتاج نہ ہو اور سارے اس کے موتاج لم یلد کسی کا باپ نہیں ہے لم یلد کسی کا باپ نہیں ہے لم یولد کسی کا بیٹا نہیں ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے ولم یکلہو کفون احد اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں کوئی ہو تو بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے ہو اللہ اللذی لا الہ اللہ ہو عالم الغیب والشہادت والرحمان والرحیم ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا باتایو آپ کے رب باتایو کہ ہمارا رب ایسا ہے ہمارا رب ایسا ہے پہلا احسان کیا اللہ کا صحیح تعرف کروایا اس سے شرق کی جڑوں کو کارٹ دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا آپ کا رب سوتا ہے بڑے پٹھے سدھے سوال کر دیسان ابھی فیرون کو ڈوبتے دیکھا سامنے اور فیرون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے چند قدم چلے تو آگے ایک بسی میں ایک بوتو تھا جس کی بسی والے پوجہ کر رہے تو کہنے کہ موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ قرآن کے آیت موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو الہی دے اسی میں انہوں مت ہٹے کیے انہوں فیٹے مو توڑا انہیں تا تیسی بے کہا کیوں یہ رب نے توڑی مدد کی تی ہے تو انہوں ایسا کر رات کو دو پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کے خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں موسیٰ اسلام بڑے طاقتور ہست تھی پیالے لے کے کھڑے ہو گئے کھڑے 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 اونگ آنے لگی ایک چٹکہ لگا سنبھال لیا دوسرا چٹکہ لگا تو پیالے گر گئے ٹوٹ گئے پانی بہ گیا کہ موسیٰ سمجھانے کے لئے تھا اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں نہ تأخذہو سنت ولا نوم نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ روتا ہے نہ وہ حاجت مند ہے نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے سب کو دیتا ہے لینے سے پاک ہے سب کو کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے سب کو مارتا ہے مرنے سے پاک ہے سب کو سولاتا ہے سونے سے پاک ہے سب پر ہوی ہے کوئی اس پر ہوی نہیں سب کے اوپر چھایا ہوا ہے کوئی اس پر چھایا ہوا نہیں یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے ایک سمد احد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد پھر ہمارے نبی نے ہمیں بتایا یہ علم ہمیں یونیورسٹیوں سے نہیں مل سکتا کہ تمہ بھی اللہ نے بنایا ہے واللہ خلق کم کہا سے من تراب مٹی پھر من نطفہ ایک پانی پھر فم خلقنا نطفہ علق ایک جونک پھر فخلقنا علق مضغ ایک لو تھوڑا پھر فخلقنا المضغ عظام ہڈیاں پھر فقصون العظام لحم پھر اس کے اوپر گوشت اور یہ شکل فم انشانا خلقا آخر پھر یہ شکل دے کر تمہیں اخرج قال عریشت من جناہ ہی تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لیا یہ بیت تمہارا اللہ ہے جس نے یہ کیا ہے تو پھر موت کون دیتا ہے مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین پر نہیں ہے اوپر فیصلے ہوتے ہیں زمین پر فیصلے نہیں ہوتے حضرت علی نکل اشہ کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر لیں فرمانے لگے تم اللہ سے پہرہ دے سکتے ہو میرا کہنے اللہ سے تو پہرہ نہیں دے سکتے ہم تو ان خارجیوں سے پہرہ دے رہے ہیں کہ پھر جاؤ سو جاؤ موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے زندگی دینے والا بھی اللہ ہے موت کے بات کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب ازا زلزلت الارد زلزل لہا زمین میں زلزل آئے گا ازا سماء فطرت آسمان پھٹے گا ازا شمس قویرت سورج بے نور ہوگا اور پھر موت کا حکم آئے گا اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے ایک مرد کی موت ہے ایک عورت کی موت ہے ایک دن آئے گا جب ادھا شمس قویرت یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھار دیا جائے گا پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے ملک الموت اسرائیل سے وہ کہے گا یا اللہ ارش کے فرشتے اور ہم چار باقی ہیں تو اللہ کہے گا جبریل میں قیل کو موت دے دو تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں یہ آپ کے قدیم خادم ہیں کہ اس کو قاموش میرے عرش کے نیچے سب مریں گے پھر اللہ کہے جبریل میں قیل مر جائیں گے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم دو اسرافیل اور اسرائیل تو اللہ فرمائے گے عرش کے فرشتے مر جائیں پھر وہ مر جائیں گے پھر اللہ کہے گا کون باقی وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل تو اللہ فرمائے گے اسرافیل مر جائے اسرافیل مر جائے گا اُتتے اللہ تے ہیٹ اسرائیل سارے ہندی جیند کرڑی ہندی میری بھی نکلن لگی ہے تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کاب پر ہی ہوں گی طاقتور جان آواز آئے گی کون باقی تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی کہے گے یا اللہ اب تو تیرا یہ غلامی باقی تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں کہ موت فینک خلق من خلق مرجہ تو بھی میری ایک مخلوق ہے اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گی جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان علی شریکن فلیاتے کوئی ہے میرا شریک تو اب آجاؤ مقابلے میں پھر اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیاتے کوئی ہے میرا شریک تو آو میرے مقابلے میں من کان علی شریکن فلیاتے کوئی ہے میرا شریک تو آو میرے مقابلے میں سناٹا پھر اللہ کہے گا این الملوک بادشاہ کدھر ہیں این الجبارون ظالم کدھر ہیں این المتکبرون تکبر والے کدھر ہیں لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے پھر اللہ خود جواب دے گا پھر اللہ کہے گا میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا تمہیں اٹھانا سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی ہمیں قبروں سے نکالے گا جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا وہ چھو دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لئے نہیں ہے یہ موج ملے کے لئے نہیں ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہے سنبھل کے چل کل پاؤں میرا کاسہ سر پہ جو آ گیا بولا سنبھل کے چل سر راہ راہ گزر میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا تو یہ یہ وجود دھانچہ میں بدلنے والا ہے دھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں ہڈیاں بکھر جائیں گی تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے منبع سنا میں مر قدنا یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ہازا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی اور پھر لوگوں کو ہاں کا جائے گا اوراتاً ننگے حفاتاً ننگے پاؤں حاصران ننگے سر ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن سب میدانِ معاشر کی طرف چلیں گے آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے عبراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا اور اس کے بعد سارے معزنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے واقعی یہ ڈگرییں یہی رہ جائیں گی وہاں ازان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتے تو حالی تک ازان نہیں دیتی تو کتھ دفع ہو گیا سے ہیں تو حالی تک ازان نہیں دیتی تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں وہاں پیپر چھوڑا جائے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود کسی کے سیدھی ہاتھ میں آئے گا جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہہ گہائے مارا گیا یہ پیپر میرا ہاتھ میں کیوں آگیا مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیا ما اغنعنی مالیا حلقانی سلطانیا وہ کہے گا ہائے میں مر گیا میں واپس کر لو میں دوبارہ لاہور بڑے چنگیں کام کرنا ہے بڑا نیک بند کے چلنا ہے لگے گا خضوہ فغلوہ اس کو پکڑو اور جکڑ دو اوہ میرے بچوں جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھگا ڈالتے ہیں اتنا سراخ کر دیا جائے اور اسے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راک کر دے گا اور وہ انسان وہاں گریں گے اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائے جائے گی وہ حوز کوسر نہیں پی سکتے جو یہاں فہاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائے جائے گی وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ وہ نعرہ لگائے گا اوہ میں پاس ہو گیا اوہ میرا پیپر ویک ہو ہم جو سنٹر موڈل سکول بہت ٹاپ کا سکول تھا سیکسٹیز میں تین سکول بڑے تھے ایک ایچسن ایک سنٹ انتھنی اور ایک سنٹر موڈل میں نے سنٹر موڈل میں پڑھا ہے تو ہوسٹل میں سارے تقریباً ہم زمیداروں کے لڑکے تھے تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوک سے اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا ہم پڑھتے نہیں تھے وہ نقل نکل مار کے پاس ہو جاتے تھے تو وہ مجھے ایک عبدالواحد میرا روم میٹ تھا اس کا نقشہ مجھے یاد آرہا ہے اس آیت کے پیچھے تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فاسٹ آیا کرتا تھا وہ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں سے پیپر اے اے بیکھو میں پاس ہو گیا جی اے بیکھو اے بیکھو تو مجھے اب وہ عبدالواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر تو جب مرد اور اے بیکھو میں پاس ہو گیا اے بیکھو میں پاس ہو گیا اے بیکھو میں پاس ہو گیا تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا نمازیں پڑھیں سچ بول آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے اللہ کو ایک مانو اس کا کوئی شریک نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو آخری رسول ہیں ان کے بعد رسول کھوئی نہیں پھر پانچ نمازیں ہیں کونسی مشکل ہیں پہلی قوم پہ دو نمازیں فرض تھی ہمارے اوپر پانچ نمازیں فرض ہیں اور سفر میں آدھی ہو جاتی ہے رمضان کے ایک مہینے کے روزے ہیں زکاة دو منٹ کا کام ہے حج پانچ دن کا کام ہے یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے باقی زندگی میں سچ بولو جھوٹ نہ بولو دیانہ دیری کرو دھوکہ نہ دو اخلاق اچھے کرو گالی گلوش نہ کرو رسک حلال کماؤ رسک حرام نہ کماؤ ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور صورت فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا میں کہتا جی امچ جو نبی ہو کر نماز توڑ دے فرض نماز ماں کے لئے آج کی ماں ماں کو بیٹے آنسرولت ان کے روی آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماں کی نافرمان ہو جائیں گی خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا جب بیٹیاں بھی ماں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 تو اللہ تعالی کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّضِيَةِ اب وہ زندگی لے لو دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے دنیا مٹ جانے کا گھر ہے میرے نبی نے فرمایا دنیا میں بڑے بڑے گھر نہ بناو ضرورت کے لا تبنو ما لا تسکنون بڑے بڑے گھر نہ بناو ضرورت کے بناو دنیا میں سب سے بڑا محل جو بنا وہ خسرو پرویز جو نوشیروان کا پوتا تھا اس نے بنایا تھا چالیس ہزار پلر پر وہ گھر کھڑا تھا اب لوگ تو سکیر فوٹ سے بلڈنگیں بناتے ہیں نا تو چالیس ہزار پلر پر جو چھت ہوگی وہ کتنے سکیر فوٹ کی ہوگی وہ سب سونے چاندی سے اس سے جڑے ہوئے تھے اور سب سے بڑا جو گمبت تھا اس میں ایک ہزار فانوس سونے کے لٹکے ہوئے تھے اور چند سال بعد کسرہ کو شکست ہوئی کیسر نے اسے آگ لگا دی اور مٹی کا ڈھیر بنا دیا یہ سب رہنے کا جہان نہیں ہے آئیڈیل ہوم شروع ہوگا مرنے کے بعد اللہ کہے گا چل میرا بندہ تجھے زندگی مبارک ہو اور ایک دم اس کا قد ایسے اٹھے گا اور ایک سو تیس فوٹ پہ چلا جائے گا ہمارا جو اصل قد ہے نا وہ ایک سو تیس فوٹ ہے جو حضرت آدم کا تھا ابھی تو ہم گستے گستے بونے بن گئے ایک زمیدار نے نا اپنے مراسی میں نے پہلے ہی بتایا مراسی کیسے ہوتے ہیں تو اس نے مراسی کو اٹھایا کہا میرے گھوڑے دی مالش کر اور گھوڑے کی مالش کے لیے لوہے کا ہوتا ہے کھر کھرا اسے کہتے ہیں ہماری زبان وہ بڑا بھاری ہوتا ہے تو اس کی مالش پہ لگا دی وہ گھر گیا تو مراسی نے ویکھیا ہونتا رات ہوگی اس تاونہ کوئی نہیں وہ بھی سو گیا رات چورہ ایک گھوڑا کھول کے لے گئے جب پشلی رات مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا اس اگلہ بھی مارے گیا آج میں نے اسے مدار نہیں چھڑنا وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اور ایک خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے اس کی مالش شروع کر لی تھوڑے دیر میں ذمہ دار آیا کہتا اوہ گھوڑا کی دیکھے یہ ایک ہل ہوتا ہے ساکتا اوہ فٹے مو اے گھوڑا ہے اوہ یہ تو خرگوش ہے نہیں صحیح گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی ہے تو گس 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 کے خرگوش ہو گئے تو ہم بھی یہ گھسے ہوئے لوگ ہیں مرد عورت جو پیسیج آف ٹائم ہے نا اس نے ہمیں گسا 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 کے یہ کر لیا جنت میں ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر عورتوں کا بھی قد ہوگا مردوں کا بھی قد ہوگا یہ قد تو وہاں جنت کے خجور کا جو دانہ ہے خجور کا دانہ وہ چھبیس فٹ لمبا ہے چھبیس فٹ تو پانچ فٹ کا آدمی کھانے لگے گا چھے مہینے تاں لگ جانے لگے انہوں تو ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشق عمبر زافران اور کافور سے دنیا کی عورت اور ان مردوں کو بنایا آگ مٹی پانی ہوا سے حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ آپ نے کہا دنیا کی عورت انہوں نے کہا وہ کیوں وہ نمازیں پڑھتی ہیں عبادت کرتی ہیں اللہ کی فرمبرداری کرتی ہیں روزے رکھتی ہیں صدقہ کرتی ہیں اور یہ سارے کام جنت کی ہورے نہیں کرتی تو اللہ ایمان والی عورت کو جنت میں ایسا حسن و جمال دے گا جو جنت کی ہور سے بھی ستر ہزار گناہ زیادہ ہوگا ہے اور جس کو رب نے دنیا میں صورت نہ دی اچھی رنگ بھی کالا شکل بھی نینکش بھی اچھے نہیں تو اللہ اس کے بدلے جنت میں اسے ایسی خوبصورتی دے گا کہ ایک ہزار سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا اتنا اس کو حسین بنائے گا اور جنت کے دروازے پر ایک سے دو چشمیں ہوں گے ایک سے پانی پیئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم پشاب ختم اور سینے کا کھونٹ ختم حسد غصہ ختم دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پہ میک اپ آ جائے گا اب یہ وہ میک اپ نہیں ہے جو پسینے سے اتر جائے جو پانی کے چھینٹ سے اتر جائے اور جس کو پھر بعد میں اتارنے کے لئے بھی زور لگانا پڑے اور بیوٹی پارلر جانا پڑے آپ تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں مردوں بھی عورتوں بن گئے ہیں تو عورت کو تو زیبو زینت کی اللہ نے اجازت دی ہے تو وہاں اللہ جو بیوٹی دے گا وہ اپنا نور آپ کے چہروں پر ڈالے گا ہر مرد اور عورت کے چہرے پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اس کے بعد پھر قیامت تک کے لئے عبدالعاباد تک اس کا حسن بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بغیر میک اپ کے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا سب سے آخری جنتی ایک مرلے والا کارا اس کو اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اللہ دے گا چوبیس ہزار کلومیٹر درب دس اور اس کو سو مہر ہوں گے اور جب وہ دوزر سے لتر لتر کھا کے جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو آگے اسی ہزار نوکر اس کا استقبال کریں گے تو کہیں گے اما آن لے سیدنا ان نزورہو وہ تعلیم جیسے ابھی آپ خوشی سے تعلیم بجا رہے ہیں وہ تعلیم بجائیں گے پھر کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر کر دی آپ کدھر رہ گئے تھے وہ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا جیسے میں بڑے لٹر کھا دیں بڑے لٹر کھا دیں میں نے بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے سکول میں بڑے لٹر کھا دیں چونکہ پڑھنا تو ہوتا نہیں تھا تو ہر چوتھے دن کلاس لگی ہوتی تھی میری آگے ایک تخت پر اسے بٹھائیں گے اسی ہزار نوکر ایک ہاتھ میں ڈش ایک ہاتھ میں گلاس اسی ہزار کھانے اسی ہزار پینے کی قسمیں یہاں کے پیپسی نہ پیئے کرو اور یہ کوک اور پیپسی اور میرنڈا اور فرنڈا یہ سب بقواس ہیں تمہیں بیمار کر دیں گی تمہاری ہڈیاں کھل جائیں گی سفید چینی سے اپنا آپ کے بوچھو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا یہ بہت بڑا جرم ہے اپنی صحت پر کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور آپ سے اٹھا ہی نہ جا رہا ایک ڈائیٹیشن ہے میرا دوست وہاں لبئی میں تو میں نے کہا کہ میری ڈائیٹی شٹ کر دیں مسافر آدمی ہوں کبھی کہیں کبھی کہیں تو انہیں کچھ لے کر دیں پھر کہنے کہ آپ نے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا میں نے کہا تو سنت ہے پانی پینا کہا حضور سنت ہے اس کے لیے جو سنت طریقے پر کھائے میرے پاس جو مریض آتے ہیں ہم انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے تو اس میں پانی جائی نہیں سکتا تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا آپ ضرور پانی پینا تو وہ اسی ہزار ڈشیز اسی ہزار ڈرنکس سارے کھا جائے گا سارے پی جائے گا نہ پشاب نہ بخانہ نہ پیٹ لرد ایک ڈکار آئے گا اور ہر چیز حضم ہو جائے گی تو پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملقات کر لیں تو اب وہ جب خادم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو آگے اس کی بیگم یوں کر کے بیٹھی ہوگی تو جب اس کو ایسے دیکھے گا تو وہ ایم ہی ہو جائے گا ایتھے ہی ہوگا اب وہ دیکھ ہی جا رہا ہے دیکھ ہی جا رہا ہے چالیس سال تک اللہ کی قسم صرف دیکھتا رہے گا چالیس سال چونکہ وہاں ٹائم کے گزرنے کا پتہ کوئی نہیں ہے ٹائم آف ہو جائے گا آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے تو پھر وہ ایسے ہوگا وہ جس نے جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھے آپ جنت کے بے پھر دماغ خراب نہیں ہوگا تو وہ کی ہوئی وہ کہے گا تو کون ہے کہے گا تیری بیگم ہوتا ہے انتظار میں بیٹھیں ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گیا میں سکڑے بھائے گئی تیرے مگر جب سارے جنتی جنت میں سٹ ہو جائیں گے سارے مجرم دوزخ میں سٹ ہو جائیں گے تو میرا اللہ پوچھے گا یا اہل النار اے آگ والو کہیں گے اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو دنیا میں کہیں گے یا اللہ دن دیاری بس اس سے زیادہ نہیں تو اللہ فرمائیں گے بڑا برا سعودہ کیا تم نے میری ناراضگی کو خریدا ایک دن کے بدلے جو اب بربادی ہے تمہارے لئے پھر اللہ جنت والوں کو کہے گا جنت والوں کہیں گے لبیج یا رب کتنا وقت گزارا رہور میں کہیں گے یا اللہ دینا آدھا دن تو اللہ کہیں گے باہ مبارک ہو تم نے بڑا اچھا سعودہ کیا میری جنت کا جاؤ مزے کرو تو وہ سورے اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے تو نوکور آئیں گے اور کہیں گے سلاما 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 تو دو چار آدمی بھی سلام کریں تو بنددی گردن ہے ہمیں اچھی ہو جاندی ہے تو بکر دیکھتا بھی ہے کہ میں نے کوئی بیکفیر ہے کہ نہیں کہ میں نے وہ صافے ہو رہے ہیں تو سارے بڑا خوش ہوں گے بھئی اتنے نوکور ہمیں سلام کر رہے ہیں وہ جب چلے جائیں گے تو ایک دون فرشتوں کا حجوم آئے گا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تو وہ احران پریشان خوش ہو کر کہیں گے ارے بھئی آپ تو فرشتے ہو ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو کہیں گے بے ماں سبر تم جو تم لوگوں نے لاہور میں سبر کی زندگی گزاری اس پر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں ابھی وہ دشاہ باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولم میرے بندوں اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے سبحانہ میرے نبی نے کہا اللہ ہر مرد عورت سے ڈائریکٹ بات کرے گا کیا حال ہے کیسے ہو کیسے ہو خوش ہو راضی ہو کوئی کمی تو نہیں تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ میں لگے تو اللہ کہیں گے تو اللہ فرمائیں گے جنت سے اچھی چیز دوں جنت سے آلہ چیز دوں وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں پھر جنت ہی کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے تو آج ہمارا جی چاہتا ہے ہم لاہور میں سجدے کرتے رہے بے کیف بے ذوق ہم تمہیں دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا اللہ فرمائے گا کہ اب نسبت بدل گئی ہے دنیا میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا رب تھا یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں اور میزبان سے کام نہیں لیا جاتا جاؤ موج کرو مزے کرو تمہارا رب تم سے راضی ہے وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرا دیدار ہی کرنا چاہتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تو اللہ فرمائیں گے جمع جمع آ جانا ہماری تمہاری ملاقات ہوگی ہر جمع اللہ کی محفل میں سارے جنتی مرد اور جمع ہوں گے پھر اس ابتدائے زندگی کے اب سامنے جیسے آپ لوگ یہاں کھیلتے بھی ہو کرتے بھی ہو لیکن اپنے امتحان کو سامنے رکھتے ہو اور اس کی تیاری کے لیے آپ پہلے سے چوکننے ہوتے ہو تو آپ کو عجیب واقعہ سنو میں پڑھتا تو تھا نہیں ہم ہوسٹل میں تھے تو لڑکوں سٹڈی آر ہوتے تھے تو ہمارے ایک تھے وارڈن طالب صاحب ان کے ڈنڈے آج بھی میری کمر پہ نشان ہیں اس کے تو میں تو فلمی رسالے پڑھتا تھا تو جب امتحان آتا تو دو چار دن پہلے نماز شروع کر دیتا تھا اور پھر جس دن پیپر ہوتا تھا مثلا صبح کیمیسٹری کا پیپر ہے اب سارے لڑکے اپنے مزے سے چک سارا سال پڑھتے ہیں میں سارا سال پڑھے ایک کوئی نہیں کتاب میرے سامنے یا اللہ کچھ نہیں پڑھے کل جڑا پیپر اچھ سوال آمنا میں نو کٹ کے بھی کھا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایسے بسم اللہ کر کے کتاب کھول تھا کتاب کھول کے پانچ دس صفحے ادھر پانچ دس صفحے ادھر حافظہ میرا اچھا تھا مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا پھر کتاب بند یا اللہ کل جڑا پیپر اچھ کوئسٹن آمنا میں نو بھی کھا دے بسم اللہ میں اس طرح پاس ہوتا رہا ہوں لیکن یہ اس لئے نہیں بتا رہا کہ تم بھی ایسے کرنا شروع کر رہا اپنی آخرت کی تیاری بھی اسی طرح کرو جیسے دنیا کی امتحان کی تیاری کرتے ہو آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے سے لگا لیا علی تو جو مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے تو وہ رونے لگے لیکن یہی علی جن کو خوشخبری ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی سوائے مولا علی کے وہ رات کی مناجات میں روز تڑپتے روتے ہوئے یہ کہتے تھے آہن آہ من قلت الزاد و بود السفر و باشت الطریق ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے تھوڑے عمل والے کا گھر نبی کے گھر کے سامنے بنتا ہے میرا عمل تھوڑا ہے رستہ تنہا ہے کبھی دیکھا نہیں اندیکھا ہے یا اللہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا یہ روز کی پکار اور مناجات تھی اور پھر دنیا کو کہتے علیہ تغررتی دنیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے ہی ہاتھ غری غیری چل دفعہ جا کسی اور کو دھوکہ دے میں بتت تو کی سلاسہ میں تمہیں تین طلاق دے چکا تو جن لوگوں نے آخرت کو بنا لیا وہ کامیاب ہیں اور جن لوگوں نے آخرت کو نہ بنایا تو وہ کچھ بچے ہٹ بللو کی ویسی نام لے لیا ہے سیر کے لیے کہے کشتی کی تو وہ کہنے لگے ملہ سے چاچا تنو کیمیسٹری ام دی ہے اوزا کہ پتر آج جی نا سنیا کی ان دی ہے لگے تنو پتہ نہیں ایسی سپیریئر یونیورسٹی دے سپیریئر لڑکے آئیں ساری کیمیسٹری دا پتا ہے دوسرے نے پوچھا چاچا تو فیزکس پڑی ہے ذاکہ میرا بچہ میں تا آج جی نا سنے ساری حیاتی ہے بیڑی بھائی ہے تو چاچا تیری ادھی زندگی چلی گئی ادھی زندگی ختم ہو گئی سانوے کسی سپیریئر دے سپیریئر بچے سڑا برائٹ فیوچر اتنے چھک موج آئی تے کشتی ہوئی ڈامان ڈول وہ ذاکہ پترو ترنا سکھیا ہی نہیں وہ آکھن لگ گئے کوئی نہیں سکھیا سویمنگ پول کوئی نہیں سپیریئر ہے تو وہ ملا کہنے لگا پترو میری تا ادھی گئی تو تاڑھی ساری گئی تو میرے بچوں مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو ساری برباد ہوگی اپنے زندگی اپنے نبی کی زندگی پڑھو چند تو فرائز ہیں جمعنیہ بھی پہلے گنائے ہیں اس کے علاوہ سچ انسان کو عزت دیتا ہے دیانہ داری انسان کو عزت دیتی ہے رزق حلال انسان کو بلند مقام باوقار بناتا ہے اور اچھے اخلاق فرشتوں سے بھی اوپر اس کو لے جاتے ہیں آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا تو نماز کی عادت ڈالو کچھ بچے جی نہیں پڑھی جانتی دن میں کوئی ایک نماز ضرور پڑھو جمع پڑھو ایک نماز ضرور پڑھو دو ہو جائیں گی پھر وہ تین ہو جائیں گی پھر وہ چار ہو جائیں گی پھر وہ پانچ ہو جائیں گی میں نے جتنوں کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ سارے اللہ کے فضل سے گورمنٹ کالج میں میرا تھا ساتھی تو وہ پھر شفٹ ہو گیا انگلینڈ تو کوئی چالیس پہنتالیس سال بعد اس سے ملاقات ہوئی یہاں پاکستان آیا ہوگا تھا تو میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو کہنے گا نہیں جمعہ کہنے گا نہیں تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو ایک نماز شروع کر دو اور ایک جمعہ شروع کر دو یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں ایسے میں ہزاروں بچوں پر بچیوں پر تجربہ کر چکا ہوں اور وہ پانچ وقت کے نمازی بن گئے تو دو دن کے بعد فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگا یار تو میں نے ہیک دسی آئی میں تو پنجے شروع کر دیتی ہیں وہ ڈرنکنگ بھی کرتا تھا کالج کے زمانے میں بھی کرتا تھا کہنے لگا لو جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے کہا میری توبہ میں شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا نماز ایسی چیز اپنی زندگی اگر کسی کے لئے رخصت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے رخصت ہوتی میدان کربلا میں لیکن کیا جنت کے سردار جنت کے نوجوانوں کے سردار اور جنگ سے پہلے اونگ آ گئی اور آنکھ کھولی تو مسکرانے لگے تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا اے کوئی حسن دا ٹائم ہے اتنی تو مصیبت آئی کھڑی کہ بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو ٹھیک تھا ہوتا ہے تو قتل و غارت چل رہا تھا لیکن جو ہی ایسے سورت ڈھلا تو اپنے زہر تھے آپ کے رائٹ سائیڈ پر جھنڈا اٹھانے والے اور لیفٹ پر تھے حبیب اور درمیان میں تھے ابباس اپنے بھائی تو اپنے زہر کو بلایا کہا یہ شمر سے کہو تھوڑے در رکھ جو میں نماز پڑھ لو تو زہر نے شمر سے کہا تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے ہم سر اڑائیں گے تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ انہوں نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے اللہ کی قسم اب ان کے لئے کھلی اجازت تھی کہ یہ چھوڑ دیں اور سر کٹھا دیں لیکن آپ نے فرمایا سر کٹ سکتا ہے نماز نہیں چھوٹ سکتا ہے اب نے کہا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو تو آدھوں کو جنگ پہ لگایا آدھوں نے نماز پڑھی پھر ان آدھوں کو جنگ پہ لگایا اور جو جنگ پر تھے انہوں ان کو نماز پڑھوائی سب کو زہر کی نماز پڑھوائی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ جڑ چکے تھے وہاں چودہ سو پینتالیس سال میں ایک واقعہ ہے جہاں نماز کی رخصت نظر آتی ہے لیکن میرے نبی کے نوازے نے ایک مثال قائم کی پوری امت کے وہ ایک پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نماز نہ چھوڑو کبھی کذا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے کذا دے کے سویا کرو آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کمس کماج اتنی میری مان کو اٹھنا کہ صلح کر لینا یہ کوئی بچیاں آپس میں کسی سے بول چال بند ہو یا آپ بچوں کی آپس میں کوئی بول چال بند ہو تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا اس سے آپ کے دلوں میں علم کی روشنی زیادہ آئے گی آپ کے دل میں بغض ہوگا تو علم آئے گا نہیں تو اگر اپنے حافظے کو اچھا کرنا ہے اگر اپنے حافظے کو تو دل سے سب کی نفرت نکال دو اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو آپ کا حافظہ سولہ سال والا رہے گا ستر سال تک حافظے کو خراب کرنے والی یہ چیزیں ہیں پھر جن سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو ان کا عدب کرو ان کا احترام کرو باب العلم ہے حضرت مولا علی کہ میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف جو مجھے ایک حرف بھی سکھا دے علم کا میں اس کا غلام ہوں تو جو آپ کے ٹیچر ہیں یا لیڈی ٹیچر ہیں وہ آپ کو جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں ان کا احسان ہے آپ پر آپ ان کو عزت دیں ان کو احترام دیں ان میں سے کوئی دعا دے دے گا آپ کا کام بن جائے گا تو میں سکول میں تو دعائیں لے نہ سکا استادوں کی لیکن جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سارے استادوں کی دعا لی ہوئی ہے ان کی عزت اور ان کے احترام سے تو چونکہ آج کل بہت زیادہ آزاد محول ہو گئے تو وہ اپنے ٹیچر کو ایزی لیتے ہیں کہ کوئی ان کی بیجتی کر دے کوئی ان کے آگے بگڑ جائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا لیکن بیٹا کتاب ایک ذریعہ ہے علم آسمان سے آتا ہے اور اس کے میں ذریعہ استاد ہوتا ہے اور استادوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے منصب کا خیال رکھو اور اپنے پڑھانے کو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کرو سر سے اتارنے والا کام نہ کرو اور بھاگا دوڑی والا کام نہ کرو بلکہ اپنے نسل کو تیار کرو جس دن ہم اپنا علم یہیں سے حاصل کریں گے اور باہر یورپ جانے کی بجائے اپنے ملک میں ہمیں اپنا علم ملے گا تو پھر ہماری عزت کا دور شروع ہو جائے گا جب تک ہم علم میں غیروں کے محتاج ہیں تو ہم انہی کے محتاج رہیں گے تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ہیں اور جب آپ کو شٹیاں ہوں تو تبلیغ میں کچھ وقت ضرور لگائیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اب باقی آپ نے آپس میں لڑنا نہیں ہے لڑائی ہے تو آپ بس صلح کر لیں ٹھیک ہے نا راضی ہو اچھا جی دروشی پڑھو اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وحلبنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اللہ ان سارے بچے بچیوں کو قبول فرما ان کے اسادزہ کو ان کے کام کرنے والوں کو سب کو قبول فرما اس یونیورسٹی کو بابرکت بنا علم و ہنر کا مرکز بنا ہمارے سارے بچے بچیوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں صحیح علم والا بنا دے اخلاق والا حیاء والا اور آنکھوں کی حفاظت کرنے والے حیاء والے پاک دامن بنا دے ہماری نسل کو یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہمارے اداروں کی حفاظت فرما اس سے ہمیں علم کی روشنی عطا فرما اور یا اللہ اپنے مہربانی سے ہمیں گناہوں سے بچا نافرمانی سے بچا یا اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے والا بنا یا اللہ صرف ربیو الاول آپ کی یاد کے لیے نہ ہو بلکہ سارا سال اپنے حبیب کی یاد ہمیں نصیب فرما اپنی یاد ہمیں نصیب فرما میرے نبی کی اولاد کے احسانات تیرے نبی کے صحابہ کے احسانات یا اللہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے ان کو اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرما اور یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت اتا فرما جن کے گھروں میں کوئی مسائل ہیں ان مسائل کو حل فرما اور یا اللہ جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما عبدالخالق بھائی عبدالرمان بھائی اور ان کے گھر والے ان کے بچے بچیاں یا اللہ ان سب پر اپنا سایہ رحمت فرما اس جہاں کے سارے اسادزہ ٹیچر اور لیڈی ٹیچر سب پر اپنا سایہ فرما اور سب سے راضی ہو جا اور ہم سب سے راضی ہو جا اور ان سارے بچوں کو کا مستقبل بہت ہی خوبصورت بنا دے وصل اللہ تعالی النبی الكریم آمین برحمت کے موسیقی 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 موسیقی